اب آپ سب گوھر کرو میرے بھائیوں آپ سب دیکھو یا نہیں کہ آج کونسی جماعت ہے جو توحید پر قائم ہے کونسی جماعت ہے جو سنت پر چلتی ہے مطبع آپ دیکھو کون لوگ ہیں جو شرک کرنے کو غلط بتاتے ہیں توحید کا پیغام سکھاتے ہیں سنت پر چلنے سکھاتے ہیں بدت کرنے کو غلط کہتے ہیں اور دنیا پھر کی محنتیں دنیا بھر کی تکلیفیں شرک کو غلط کہا جب جاتا ہے بدت کو غلط کہا جاتا ہے تو آپ دیکھوں گے کہ کتنے سارے پرولمز ہوتے ہیں سامنا کرنا پڑتا ہے کون لوگ ہیں جو اس پر ٹکے ہوئے ہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں صحیح حدیث پر چلو ضعیفہ موضوع حدیث پر مت چلو کون ہیں جو سکھاتے ہیں سارے کے سارے علماء کو رسپیکٹ کرو لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن حدیث سے اوپر مت رکھو کون ہیں جو صحابہ اور صلف کے منحج پر چلنا سکھاتے ہیں صحابہ اور صلف کے مقام کو مانتے ہیں دعوت میں جو صحیح جو ترتیب ہے کہ عقیدے کی دعوت پہلی دی جائے کون ہیں اس طرح اس ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں دین کی دعوت میں کون ہیں جو اسماع و صفات میں اللہ کے ناموں اور صفات کے اندر جو صحیح جو پوزیشن ہے وہ اپناتے ہیں کون ہیں جو اللہ کہاں اس سوال کے جواب میں صحیح بات ہے آپ کو سب سارے سوالوں کے اندر آپ کو ایک جواب ملے گا یہ چیز کے اندر احل الحدیث ہے آج آپ دیکھو میرے بھائیوں میرے بہنیں کہ احل الحدیث یہی لوگ ہیں جو توحید پر قائم الحمدلہ شرک کو غلط کہتے ہیں سنت پر چلنا سکھاتے ہیں برات کو غلط کہتے ہیں صحیح حدیث پر چلنا سکھاتے ہیں ضعیف و موضوع حدیث اسوں سے روکتے ہیں علماء کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں اماموں کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں لیکن یہ بھی ساتھ میں سکھاتے ہیں کہ اماموں کو کسی بھی عالم کی بات کو قرآن حدیث سے اوپر مت رکھنا یعنی ایسے مت کر دینا کہ ہم ان کے ماننے والے ہم ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے ہیں صحابہ و صلف کے منحج پر چلنا سکھاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے یہ ساری چیز ہیں آپ کو حل الحدیث میں کالٹی ملے گی تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہرین حل الحق واضح طور پر حق پر ایک جماعت رہے گی یہ بات کلیرلی دیکھ رہی ہے اب آپ کو میں مثال بتاتا ہوں آپ کو کئی جگہوں پہ چیزیں دیکھے گی بھئی مثال کے طور پر عورتوں کے لئے انتظام مسجد میں آپ دیکھ لو کونسی مسجدوں میں آپ کو ملے گا علم حدیث مسجدوں میں ملے گا کون ہیں جو تین طلاق ایک سٹنگ کے اندر جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے دلائل کی روشنی میں جو نہیں ثابت ہے کہ ایک سٹنگ کے لئے تین طلاق دی جائے اور کوئی دے دے تو نہیں ہوتی سوائے ایک کے سوا کون ہیں جو اس پوزیشن کو بتاتے ہیں مطلب ایک مثال ہے یہ صرف مثال سبیلے مثال کے طور پر کون ہیں جو حلالہ سے رکھتے ہیں کون ہیں جو ہر طریقے کے شرک کو رکھتے ہیں تعویز بنانا وغیرہ آپ دوسرے مسجدوں میں دیکھوں گے وہاں کی امام مسجدوں کی امام تعویز وغیرہ بنا کے دیتے ہیں اور شرک کی اور بھاری بھاری قسمیں بہت ساری ہوتی ہیں کون ہے تو آپ دیکھوں گے کہ یہاں پر حدیث میں سنتیں جو ہوتی ہیں مثال کے طور پر نماز کی جو سنتیں ہیں صرف ایک نماز لے لو بھئی آپ کو پتا ہے یہ جو تقلید کا جو ٹاپک ہے یہ صحیح نہ سمجھ پانے کی وجہ سے کتنی ساری سنتوں سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں کتنی ساری سنتیں وہ دیکھتے ہیں سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کے اندر کتنی ساری چیزیں آپ دیکھوں گے کہ وہ دیکھتے ہیں جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے مسلک میں نہیں ہیں ہمارے امام نے نہیں سکھایا بھئی آپ کے امام بھی ہمارے سارے امام علماء ہمارے یہی تو سکھا ہے تو آپ دیکھو کہ کون ہے وہ لوگ جو آپ دیکھوں گے یہاں پر حال الحدیث میں جو کتابیں ہیں آپ کو فری ملے گی ضعیف موضوع حدیثیں ہیں کس گڑے وے کس سے منگھڑت واقعات وہ سب نہیں تو یہاں پر بدعات سے بچنا قرآن خانی ہو غیر ثابت شدہ جو اسکار ہے آپ دوسرے مسلکوں میں دیکھو اسکار کی کتاب اٹھا لو دنیا بھر کے کاموں میں لوگوں کو بزی کر کے رکھتے ہیں بدعات پوری ہے پوری بدع تو یہاں یہ دیکھیں اور بعض لوگ اس میں ایک سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں یہ نام لگانا صحیح ہے کیا نام لگانا صحیح ہے اہل الحدیث ارے بھئی یہ آپ کے سامنے چند مثالیں قرآن و حدیث سے سامنے دیکھو انسار و مہاجرین کون تھے وہ بھی تو مسلمان ہیں تو مسلم کے علاوہ کوئی نام لگانا اگر allowed نہیں ہے تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ لگایا ہے اور اہلِ حجرت جو حجرت کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ حجرت کہا بخاری کا ریفرنس دیا ہے اہلِ بدر بدر کے جنگ میں جو شریک تھے اہلِ بدر کہا گیا اہلِ اہد کہا گیا صحاب الشجرہ کہا گیا خلصصفہ کہا گیا اہلِ تورات اہلِ انجیل وہ بھی اس زمانے کے مسلمان تھے پہلے کے زمانے کے اہلِ کتاب پہلے کے زمانے میں مسلمان تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم کے علاوہ اور نام جو لگایا گیا تو یہ نام لگانا قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہے بھائی اس کے مطلب یہ جو لوگ کہتے ہیں نام لگانا گلت ہے بھائی گلت کیا ہے مالو میں فر رکو دین ہم گلت ہے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا گلت ہے یہ ہے اصل گلت چیز تو آپ دیکھوں گے صحیح لوگوں کی جو عقیدے کی لوگوں کی اجتماعیت کی بہت فائدے ہوتے ہیں صحیح چیز کے اندر صحیح علماء کی طرف رہنمائی دے سکتے ہیں دین کی صحیح دعوت لے جانے میں ایک ساتھ مل کر کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے دین کا صحیح علم حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کا ہاتھ الجماع جماعت پر ہے تو اللہ کی خاص مدد ہوتی اجتماعیت میں شیطان جو ہے ایسے لوگوں کو جماعت سے کوئی چھوڑنے والوں کے قریب آتا ہے جیسے کہ سنن نسائی کی حدیث میں پتا چلتا ہے نکاح کے نسائی دینداری بہت ساری چیزوں میں فائدہ ہے تو جو لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے یہ کیا ہے بھئی ان کو پتا ہی نہیں کتنے سارے قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ اجتماعیت ہے لیکن اجتماعیت کے الگ الگ مرحلے ہیں ہم یہ سارے مرحلوں کو بھی پہچانیں تو جو لوگ کہتے ہیں اہلے حدیث نیا نام آیا نیا نام بھئی پہلے تو ایک بات سمجھو ایک تھا معاملہ کھانا پہلے کھانا ہی بولتے تھے لیکن جب chemical fertilizers genetically modified جب ایسے چیزیں آگئی تو ایک آگئی چیز organic بھئی آج کا organic کیا ہے پہلے جو کھانا ہوتا تھا نا وہی چیز آج organic کے نام سے آ رہی ہے ایک اور مثال لیتے ہیں پہلے تو صرف حدیث ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیکن جب گڑھنے والے آئے تو صحیح کے بعد میں صحیح حدیث زعیف حدیث کب آئی بعد میں یہ نام آئے کیوں آئے اس نیڈ کے تحت آئے ضرورت کے تحت آئے تاکہ لوگ confused نہ ہو تاکہ لوگ confused نہ ہو کہ یہ صحیح حدیث ہے زعیف حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف حدیث تھی لیکن بعد میں جو چیز تب ہی حدیث تھی خالی آج اس چیز کو صحیح حدیث کہتے ہیں کہ ثابت شدہ حدیث ہے یہ کنفرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے بات اسی طرح پہلے تو اسے مسلمان تھے لیکن جب بدتیں آئی تب ایک ترم آیا احل السنہ کیوں آیا بعد کے زمانے جو صحابہ تھے جو تابعین تھے ان کے زمانے میں ترم احل السنہ کیوں آیا تاکہ فرق کر سکیں تاکہ اجتماعیت قائم رہے تاکہ گمراہیوں سے بچایا جا سکے تاکہ علم حاصل کرنے میں دین کی دعوت میں بہت سارے فائدے ہیں اس کے اب ایک مثال سمجھئے کہ جیسے مان لو ہم نے گاڑی کی سروسنگ کر آئے گاڑی کا پرفرمنس پھر اچھا ہو گیا لیکن سٹیج ٹو میں بہت استعمال کرنے کے بعد پرفرمنس پھر سے خراب ہو گیا تو کیا کریں گے تو پھر سے سروسنگ کرائیں گے پھر سے سروسنگ کرائیں گے تو یہی ہوتا ہے یہی دنیا میں ہم کرتے ہیں تو یہاں سمجھنا کیا ہے ایک ٹرم تھا اہل السنہ کے ساتھ ساتھ تب دیکھوں گے جو اس سینس میں جو صحیح لوگ تھے جو صحیح راستے پر چلنے والے لوگ تھے بھئی اہل السنہ جو ٹرم ہے نا الگ الگ سینس میں استعمال بھی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے شیعوں کے سامنے اہل السنہ ایک اہل السنہ کے لئے الگ سینس میں استعمال ہوا لیکن جو صحیح راستے پر چلنے والے جو صحیح منج والے لوگ تھے انہیں شروع میں جو اہل السنہ کہا جاتا تھا ایک اور ٹرم تھا تب ہی جو چلتا تھا اہل الحدیث جیسے مثال کے طور پر امام جب احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی کہ ایک گروہ رہے گا ظاہرین علی الحق وہ حق پر ہی ہوگا واضح طور پر کلالی حق پر ہوگا یہ کونسا گروہ ہے تو انہوں نے کہا ایک اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے پتا نہیں کون ہے اگر یہ گروہ اہل الحدیث نہیں ہے تو مجھے پتا نہیں یہ کونسا گروہ ہے وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو یہاں پہ سمجھنا کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کیا کہہ رہے تھے بعض لوگ اسے گھمانی کوشش کہتے ہیں کہتے ہیں صرف اہل حدیث سے مراد کہ ایک گروہ رہے گا جو واضح طور پر حق پر ہوگا تو کیا بات ہو رہی ہے واضح طور پر جو حق پر ہوگا وہ کونسا گروہ ہے تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر احل الحدیث نہیں ہے تو یہ کونسا گروہ ہے مجھے نہیں پتا تو احل الحدیث یہ جو منحج تھا اس منحج کا نام تھا اسے احل الحدیث تبھی بھی کہا جاتا تھا اور اس زمانے میں بھی نام تھا بلکہ میں آپ کو ایک بتا دوں کہ اگر آپ سنن ترمیدی میں جامعہ ترمیدی میں سرچ کرو تو آپ کو ایٹی ٹو جگہوں پر احل الحدیث نام ملے گا کہ احل الحدیث یہ کہتے ہیں اور اگر آپ فردر دیکھو تو آپ کو کئی سلس کے اقوال میں کوئی احل الحدیث لفظ ملے گا اور یہی اسی طرح کا جیسے امام ترمیدی نے کوٹ کیا ہے یہ آپ دیکھیں کہ سمیت محمد ابن اسماعیل میں نے محمد ابن اسماعیل کو کہتے ہوئے سنا کون ہے یہ امام بخاری یہ قول وہ کہتے ہیں سمیت علی ابن المدینی یہ ان کے استاذ تھے علی ابن مدینی میں نے ان سے سنا یہ قول کیا کہا اس حدیث کا ذکر کیا کونسی حدیث کہ ایک واضح طور پر حق پر ایک گروہ رہے گا تو انہوں نے ان سے سنا جو حدیث میں نے ابھی ذکر کیا تو اس بارے میں علی ابن مدینی نے کہا یہ اہل الحدیث ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ